اور اللہ کا اتنا کرم ہے یہ پورے ہلکے کے لوگ آپ کو پتا بھی ہوگا میں ہلکا چینج کرکی پرانے انہیں پچپر میں آیا ہوں یعنی نئے انہیں چپپر میں اور وہاں پہ جب میں نے دیکھا ہے کہ تیس سال سے جو شخص وہاں سے منتخب ہو رہا ہے گلییں ٹوٹی ہوئی ہیں پانی نہیں ہیں پارکس نہیں ہیں کھیل کے میدان نہیں ہیں ہسپٹلز نہیں ہیں تو لوگ ہاتھو آتا آپ کے بھائی کو لے رہے ہیں آپ تو خوشیوں کے شادیانے بجائیں آپ کو کیا ہوگیا ہے اور آپ کہیں کہ ہاں اچھا لیکن آپ کے لئے بھی بڑا اچھا ہوگیا آپ کے لئے بھی اچھا ہوگیا کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنا کینڈیٹ فائل کر دیا اب جائرے ایک لائک مائنڈیٹ ووٹر یہ نا پی ٹی آئی کا اور شہر صاحب مسیم بادامی میری بات سنے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے بات کرنے لگاؤں کیونکہ اللہ تعالیٰ مو سے کوئی بڑی بات نہ نکالے میں یقین مانے میں نہ اپنا بیٹ کے نشان سے ڈر رہا تھا نہ میں شیر شیر سے ڈر رہا تھا نہ میں پی ٹی کے کینڈیٹ سے ڈر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے لوگوں کے اندر میں اگر آپ کا اپنے ویجیولز بھیجوں اپنی فوٹیج بھیجوں تو آپ حران ہو جائیں کہ رات ساڑھے یارہ بجے سردیوں میں بھی کھلے اسمان تلے لوگ بیٹھ کے آپ جیسے میرے جیسے شخص کو سن رہے ہیں تو آخر ان کے پاس ہم ایک بھاری بھرکم سی وی کے ساتھ لوگوں میں پاس جا رہے ہیں ان کو بتاتے ہیں ہسپٹلز بنائے ہیں کھیل کے میدان بنائے ہیں ٹیکنگل ٹرین انسٹیٹوٹ بنائے ہیں صفائی کا نظام لے کے آئے ہیں بیٹرو چلائی ہے بڑے بڑے انفرسٹرکچر ہم نے دیئے ہیں بریجز دیئے ہیں اور پھر ہم آپ کو پانی اب دیں گے اب گیس کو ٹیپ کریں گے اب فلانگ کو ٹیپ کریں گے لوگ اس کو مان رہے ہیں بھاری برکم سی وی کے ساتھ پھر ہم کہتے ہیں وہ نواز شریف جس نے ملک میں بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کی جس نے ہزاروں کلومیٹر لمبی موٹر ویز بنائے ہیں جس نے سکسٹی ٹو بلین ڈالر کے چائنہ کے ساتھ سی پیک کے ایگریمنٹ کیے جس نے پاکستان کی پشت پہ چائنہ، ٹرکی، میڈل ایس، یورپ امریکہ کو کھڑا کر دیا یہ وہی نواز شریف ہے جس نے پورے پاکستان کی اندر نئے ہاسپٹلز بنائے جس نے میٹروز دی اور جس وقت چینی جو تھی باون روپے کی تھی آٹا پینتیس روپے کا تھا بجلی کا یونٹ دس روپے کا تھا ڈالر نائٹی سکس کا تھا جب آپ یہ سب بتا رہے ہیں تو آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ سر بلکل ٹھیک ہے لیکن پچھلے سولہ مہینے بھی تو تھوڑی کوئی حماس کی حکومت تھی نون لکھ کی تو تھی تو اس میں تو ایک ولٹا ہو گیا کام سارا یقین میں نے کسی ایک نے کوئیسٹن نہیں کیا ایک دور رو کیا میں نے کہا ہاں وہ جو سولہ مہینے تھے پنڈی میں ہم نے چار سال سے بند راول پنڈی اسٹیوٹ آف یورالوجی تین مہینے میں شہباز صاحب کی قیادت میں بنا دیا اور پھر دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پیشنٹ وینٹی لیٹر پہ تھا ڈیفالٹ کے نزدیک تھا اور اس وقت میاں شہباز صاحب اور عساق ڈار صاحب نے اس کی پوری ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور لوگ ہماری بات پر یقین کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی اناڑی کو حکومت اب دوبارہ دینے کی کبھی خواہش کا اظہار نہ کیجئے گا ورنہ ملک تباہی کے دھانے میں چلا جائے گا اس شخص کو حکومت دے جس نے اس ملک کی پہلے سے خدمت کی ہے جس کو پاس تجربہ ہے کسے گیرے ہیں آبے جسے دنیا جانتی ہے جو دنیا کو پاکستان کے پیچھے کھڑا کر سکتا ہے جو اس وقت کی مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر سکتا ہے جو دہشت گردی کے جن کو جو آدھا بوتل سے نکل چکا ہے آدھا بوتل کے اندر ہے اسے دوبارہ اندر ڈال سکتا ہے اور دونوں کا سر پوچل سکتا ہے یہ آپ عوام سے کہہ رہے ہیں تو لوگ یقین کر رہے ہیں آپ آئیں میرے ساتھ یہ عوام سے کہہ رہے ہیں آپ یہ نہیں سوتے ہیں پھر تو بہت ہی اچھا ہوتا عوام سے ہی کہنا ہے اور فرشتوں سے کہنا ہے ہاں ہاں لوگ فرشتوں سے بھی کہتے ہیں یہ فرشتوں سے علم ہے سیوی پاکستان میں دو بہت سارے لوگ عوام کے وجہ فرشتوں کو سیوی میش کرتے ہیں لیکن تو پھر تو ابائی صاحب بہت شئیہ نہیں ہوتا کہ بلکل آپ کے مخالف کے پاس یہ جواز بھی نہ ہوتا کہنے کو کہ دیکھو ہمارا رستہ تنگ کیا جا رہا ہے وہ بھی ویسے ہی جلسے کرتے ہیں ان کے پاس بھی ایک انتقابی نشان ہوتا ہے وہ بھی جیلوں میں نہ ہوتے ہیں تاکہ کل کو اگر آپ جیت جائیں تو وہ یہ تو نہ کیسا ہنگیا کہ ہمارا گلہ دبایا ہوا تھا اگلے کے لئے میں جاں گلہ چھوڑا ہوا تو یہی نتیجہ آنا تھا اب تو یہ کہیں گے نا اچھا یار مدابی میری بات سنیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو اندر نہیں ڈالانا میں نے تو ساتھ کال بھی وہ کمپین کر رہے تھے میں بھی کمپین کر رہا تھا وہ بھی اپنی کمپین کر رہے تھے مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں نا میں مخالف کو نہیں دیکھتا ہوتا کہ اس کی کیا سٹیٹیجی ہے میں اپنی سٹیٹیجی لے کے مارکٹ میں جاتا ہوں لوگوں کے پاس جاتا ہوں اور اس وقت کی صورتحال معذر کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ نہ ہو تو یہ ہو یہ ہو تو یہ نہ ہو اگر وہ میدان میں ہوں گے اگر ایویڈنس موجود ہیں اور اس کے لئے تو ہم جا کے تو نہیں کہہ سکتے ان کو چھوڑ دیں ہم تو تب ہو نا ذمہ دار جب ہم مدعی ہو کسی کام میں ہم پیٹیا ہی ہو اپنا کلم دعا تو یہ جو آج کل جوتوں کا نشان ملا یہ ہو جو کچھ ہو ساروں کا مقابلہ تو ہم نے کرنے ہی کرنا ہے شیر کے ساتھ کرنے اور شیر تو اب شیر ہوتا ہے توارڈز یہ ہے بھائی صاحب بتا دیں آپ کے حلقے میں تو یہ نہیں ہوا لیکن لاہور جیسے شہر میں اور کچھ اور علاقوں میں بھی کیونکہ ہم انتخابی سیاست ظاہر کرتے ہیں اس کے آپ پرانے کھلاڑی انتخابی سیاست کے اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں بڑے بڑے ووٹ لیتے ہیں کہ یہ تو ذرا سمجھائیں کہ استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایجسمنٹ یہ ایسی کیا مجبوری تھی چلو جو پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے پاس آئے تھے ان سے آپ نے وعدہ کر لیا تھا سیٹ ایجسمنٹ کرنے کا وہ چلے اس پر الگ ایک بات لیکن یہ ان کے لئے آپ نے لاہور جیسی جگہ کے حلقے چھوڑ دیئے استحکام جیسی پارٹی جن کی سربارہ علیم خان کہتے رہے ہیں ٹیکسلہ چھوڑا جس کے بارے میں علیم خان کہتے رہے ہیں کہ جتنا خان صاحب ذمہ دارہ ملکہ بیڑا کرنے کے اتنی پی ڈی ایم بھی ہے تو یہ ایسی کیا نونلی کی مجبوری آگئی ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے میان و عاشف ان کی فیملی ان کے بہو اجداد کے بارے میں گندی گفتگو کی ہے یہ میرے لئے بڑی افسوسناک بات ہے میں یقین مانے میں بالکل آپ کی بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی سیٹ ایجسمنٹ نہیں ہونی چاہیے آہا جہاں تک رہ گی وہ آپ علی بات پیٹی کہ جو لوگ تھے جو پارلیمانی گروپ تھا ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی پیسوں کی کمٹمنٹ نہیں تھی عودوں کی کمٹمنٹ نہیں تھی انہوں نے اس وقت ہاتھ کیک تھا ہماری جو ٹکٹ تھی اور آج بھی اللہ کے فضلوں کرم سے ہاتھ کیک ہے ورنہ وہ چھوڑ کے چلے جاتے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں دونی چاہیے آپ کا ٹکٹ تو اللہ کا کرم ہے لیکن میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں ایسے لوگوں کو کسی صورت پارٹی میں نہیں لینا چاہیے تھا یعنی اس کے ساتھ پارٹی میں نہیں یعنی سیٹ ارجسمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھیں اور پاکستان مسلم کی نواز کا کارکن جو ہے کئی جگہ کے اوپر اس حوالے سے جو ہے وہ پریشان ہے برحال وہ لیڈرشپ کی جو فیصلے ہیں یہ پاکستان مسلم نون کا خاصہ ہے کہ وہ لیڈرشپ کے فیصلوں کو منو ان تسلیم کرتی ہے اور فیصلے کے پیچھے کیا حکمتیاں مجبوری ہیں مجبوری ہیں نہیں ہوتی بابا پارٹی کے اندر ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے بڑی سطح کے اوپر اس سٹیٹیجی کے تحت یہ بہتر جانتی ہوگی لیڈرشپ جو اس میں مجھے مشاورت میں شامل نہیں ہو کیا گیا اور آخری بات اس پہ آپ بھی پہ حیثیت پہرہ اپنے حنوہ بھی ہے لیکن کارکنے پریشانی ہیں آپ کو بھی حیثیت کارکنے پریشانی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ انتخابی سیاست میں ذرا اس کے نتائج مگتنے پڑے ہیں میرا خیال ہے اس وقت پاکستان مسلم کی نواز ہویا وہ پورے پاکستان میں الیکشن جیت رہی ہے اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھئے گا نوٹیفکیشن کے ذریعے نہ میں امینے بڑھ رہا ہوں نوٹیفکیشن کے ذریعے نہ میاں نوازشی وزیراعظم بن رہے ہیں اپنا ووٹ کے ذریعے ووٹ کی طاقت عوامی طاقت کے ذریعے عوام ووٹ دے گی بیلڈ ووکس سے نکلے گا ووٹ تو پھر جا کے امینے بنیں گے پھر جا کے وزیراعظم بنیں گے یہ جو غلط فہمی ہے نوٹیفکیشن والی یہ نہیں ہے نوٹیفکیشن نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آٹھ فروری کی رات کو جب آپ دیکھیں گے ریزلٹ تو شیر ڈبوں سے دھاڑ رہا ہوگا اور باہر نکر رہا ہوگا گلی محلوں میں جو ہے وہ لوگ شکرانے کے نوافل ادا کر رہے ہوں بہت شکریہ جناب پاکستان ملتی میں نون کے سینئر انمام سے بات کرے دل